موسیقی ابھی حال ہی میں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ یو ایس سے میں ابراہیمک ایکارڈ کی ایک طرح سے انیورسری مناتے ہوئے یو اے ای اسرائیل اور یونائٹڈ سٹیٹ کے جو وزراء خارجہ ہیں وہ مل بیٹھے اور انہوں نے بہت ہی اہم باتیں بھی کی اعلانات بھی کی ہے اس واقعہ کو ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ایک اور بلوک ہمارے سامنے آتا نظر آیا جس کو میڈیا انڈو ابراہیمک بلوک کہہ رہا ہے کوئی اس کا نام نہیں اس الائنس کا مگر اس میں ان تینوں کنٹریز کے ساتھ ساتھ بھارت بھی شامل ہے بھارت اس سے پہلے کوارڈ میں شامل ہے اور ہم نے دو ہفتے پہلے دیکھا کہ پرائم نیسٹ نینڈرہ موڈی کا جس طرح سواگت ہوتا ہے واشنگٹن میں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نئی دنیا میں سٹریٹیجک سیچویشن ڈویلپ ہو رہی ہے اور ان سب باتوں کے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جناب کامران بخاری صاحب میں ان باتوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال کو بھی ڈسکس کر دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم خلیل ذات کے ریزنیشن کے حوالے سے بھی بات ہم کریں گے ویلکم کامران بخاری صاحب واشنگٹن سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کامران بخاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے دیکھیں یو اے ای یو ایس اور اور اسرائیل کا جو اتحاد ایک طرح سے تھا یا جو امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کا آپس میں تلق وہ تو واضح ہو گیا تھا اب انیورسٹری کے کچھ عرصے کے بعد بہت دھوم دھام سے ایک تقریب ہوتی ہے اور دو روز پہلے ہی انڈیا بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور اس میں بہت اہم شراکتداری کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کو جو تبدیلیاں ہیں یا یہ جو نیا ایک ڈویلمنٹ کا سلسلہ ہے کیسے نظر آ رہا ہے جی شکریہ طاہر صاحب دیکھیں جو ابراہیمک اکورڈز تھے وہ تو ظاہر اہم ہیں مشرق بستہ کے حد تک وہ ٹرمپ انتظامیہ کا انیشیٹیف تھا اور اس وقت جو ہے بات یہ کی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے فلسطینی مسئلے کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے جائے حال تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ جو فریز ہوا ہے اس کو انفریز کیسے کریں اس میں میں نے بھی ان زمانے میں دوہزار اٹھارہ میں جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کو وائٹ ہاؤس کو نسی کو جو ہے کچھ بریفنگز دی تھی اور تجاویز دی تھی کہ آپ جو ہے اگر اسرائیل اور فلسطینی جو تنازہ ہے اس میں اگر آپ کو خاطر خواہ امن کی طرف پیش رفت نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کسی طریقے سے جو فلسطینی عوام ہے ان کی زندگی ذرا بہتر کر دیں اور اس میں میرا فوکس جو تھا وہ غزہ پہ نہیں تھا کیونکہ غزہ پہ تو ہماس کا قبضہ ہے اور اس ماحول میں جو ہے زیادہ مومنٹ کی گنجائش نہیں ہے کچھ کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو میرا فوکس تھا جو یہ اپنا ویسٹ بینک ہے اس علاقے پہ اور کہا کہ بھئی اگر آپ یہاں پر کوئی انویسمنٹس ڈالیں یوتھ کے لیے جو ہے جابز کے مواقع دیں اگر ان کو آپ آزادی نہیں دے سکتے ایک خود مختار حکومت نہیں دے سکتے ریاست نہیں دے سکتے تو کم از کم جو ہے فل وقت ان کی زندگی بہتر کر دیں تاکہ جو ماحول ہے اس میں وہ ریڈیکلائزیشن کی طرف مٹ جائیں تو ان کے لیے کچھ کرنے کو ہو تو خیر وہ جو تجاویز تھی وہ جو ہے کرتے کراتے پھر وہ ایک بہرین میں ایک انویسمنٹ کانفرنس کی شکل و صورت اختیار کی وہ کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئی اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ابراہیمک جو اکارڈز ہیں جو یو اے ای کے ساتھ اور بہرین اور دیگر اور ممالک کو اس میں شامل کیا تھا عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لیں تو وہ اس کی صورت میں آئی تھی اور اس کی اوپر میں نے ایک مضمون بھی جو ہے شائع کیا تھا اس وقت کہ بھئی یہ اس میں اس کا اسریلی فلسطینی ایشو کے ساتھ تعلق کم ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ سٹریجیٹو ان سیکیورٹیز ہیں خلیجی ممالکی بالخصوص یو اے ای وغیرہ کی تو وہ ان کو لے کر ہے تو آئی تنک کہ اس پس منظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ظاہر ہے اسرائیل کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ کسی بھی عرب ملک خاص طور پر یو اے ای جیسا میجر ملک جو ہے اس سے اس کو کسی قسم کی ریکنیشن مل جائے تو یہ اسرائیلی اسرائیلی جو اپنا مواقف ہے اس کی حوالے سے تو بہت سگنیفیکنٹ تھا جیو پلٹیکلی بہت سگنیفیکنٹ تھا لیکن جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے یو اے ای جو ہے اس کے لیے اس اس حد تک سگنیفیکنٹ نہیں تھا ماں سوہ اس کے کہ وہ سٹریجیک جو ایک ایم بیلنس آف پاور ہے ایران بھی ہے خطے میں ترکی بھی ہے قطر کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ ایک رائیولری چل رہی ہے سعودیرد کے اندر چینجز آ رہے ہیں پھر پوسٹ ایراب سپرنگ ماحول ہے کیسے منج کیا جائے تو اس حوالے سے اس میں یو اے ای کے پوائنٹ ایو سے اتنا فائدہ نہیں تھا لیکن پھر بھی جو ہے یو اے ای کو ایک موقع ملا کہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ڈیریکٹلی باتچید کی جائے تاکہ ریجن کو کسی طریقے سے مینج کیا جا سکے تو یہ پس منظر ہے وہ ابراہیمک اکارڈز کا اس کے بعد اب جو ایک سال کے بعد جو اس کی اوپر جو اس کی انیورسری منائے گی پھر اس میں جو بھارت کو بھی شامل کیا گیا تو دیکھیں یہ بھی علامتی ہے یہ ظاہر ہے بھارت جو ہے وہ ایک انڈیا نوشن بیسن کا جانا ایک امرجنگ پاور ہے لیکن یہ ہے کہ اور چونکہ مشرق گستہ کے سٹیٹس انڈیا نوشن کے لٹرل بیسن کے حصہ دار ہیں تو سنس بناتا ہے کہ بھئی اسرائیل اور یو اے ای اور بھارت کو آپ شامل کریں اس میں لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ اصل میں کیا ہوگا یعنی اسرائیل کے اور بھارت کے تعلقات تو بہت گہرے ہیں پہلے سے موجود ہیں تو دو طرفہ اسی طریقے سے بھارت اور یو اے ای کے تعلقات بلکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں گو کہ سعودی عرب ابراہیمک اکھارڈ میں اس نے ایک طرح سے سائن آف کر دیا تھا لیکن خود حصہ دار نہیں بن سکا کیونکہ ان کی عوام میں یہ بات غیر مقبول ہے کہ کسی قسم کا بھی اس جانب قدم اٹھایا جائے اس سے پہلے کہ کوئی فلسطینی ریاست مارز وجود میں آئے ان کے لئے پولیٹیکلی جو ہے ڈومیسٹک پولیٹیکلی بہت کسٹ بھی ہے تو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے یو اے ای کا حال ڈیفرنٹ ہے آبادی کم ہے وہاں کی پاپیلیشن جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے اور زیادہ تر آبادی یو اے ای کے اندر جو ہے وہ غیر ملکیوں پہ مشتمل ہے تو اس وجہ سے ان کے لئے یہ آسان تھا یہ کام کرنا اس کی کاسٹ ڈومیسٹکلی ان کے لئے نہ ہونے کے برابر تو آئی تنک کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشنشپ زیادہ اہم ہے اور یہ جو ملٹی لیٹرل جو ہے یہ زیادہ تر علامتی ہے اس میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ دیکھیں جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے یو اے ای کے جو چیلنجز ہیں یعنی ایران ایک چیلنج ہے ترکی ایک چیلنج ہے سعودی عرب جو ہے کی سٹیبلیٹی مینٹین رکھنا وہ بھی ایک چیلنج ہے پھر جو ہے اسلامیسٹ اکسٹریمزم اور ٹیوریزم کا جو ایک اشو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایراب سپرنگ کو مینج کیا جائے وہ بھی چیلنج ہے اس میں اسرائیل ان کی کوئی خاص معاونت نہیں کر سکتا تو اور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل ان کی کوئی جنگ لڑے گا یا ان کے لیے کوئی ہیوی لپٹنگ کرے گا وہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ having a relationship like that اس وقت انہوں نے سمجھا کہ اس طریقے سے جو ہے امریکہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے اور جو multiple stakeholders ہیں اس قطعے کے اس میں ہم ایک بڑے stakeholder کے تحت وہ اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں گے کیونکہ ان کا جو رائیول قطر ہے اس کا ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان کے اپنے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں پھر یہ ہے کہ وہ اسلامیس کو بھی different طریقے سے manage کرتا ہے حماس کے لوگ بھی ہیں وہاں پہ طالبان تو وہیں تھے افغانستان کے جب حکومت آنے سے پہلے اور اپنا مسلم brotherhood اور دیگر اور اس طرح کے جو اسلامیس groups ہیں ان کو وہ پناہ دیتا ہے ترکی کے ساتھ اس کے بڑے گہرے روابط ہیں تو وہ پول ہی علیہ دا ہے تو ای ٹھنک کہ یہ جو بڑی جیو پولیٹکس ہے اس میں اس کا حصہ تھا لیکن یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ انڈین اوشن کے جو بیسن کے حوالے سے جو آپ نے فریمورک بتایا میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی چیزیں علامتی ہیں کیونکہ پاور پروجیکشن کیبیلٹی کا فنکشن ہوتا ہے یہ سارا کچھ ابھی بھارت کے پاس اس طریقے سے انڈین اوشن میں پاور پروجیکشن کیبیلٹی نہیں ہے جس وجہ سے وہ یہ سکوارڈ میں شامل ہوا ہے تاکہ فی الحال جو ہے اس کا مسئلہ چین ہے اس کا مسئلہ پاکستان ہے بھارت کا یہ ذرا بہت دور ہے لیکن یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ بھارت کے ساتھ جو بھارت کے جو تعلقات ہیں خلیجی ممالک کے ساتھ بالخصوص یو اے ای اور ساؤڈی عرب کے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہوئے ہیں ان کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ بائی لیٹرال ریلیشنشپس ہیں وہ ملٹی لیٹرال فریم ورک نہیں ہیں آپ نے اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ سیمبالک ہیں اور وہ جو ریلیشنشپ ہیں وہ زیادہ تر بائی لیٹرال ہیں ملٹی لیٹرال نہیں ہیں مگر جو میڈیا اس پہ باتیں کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوارڈ سے یہ جو نیا ایک طرح کا ان نیم سا ابھی الائنس ہے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں بھارت کی جو پارٹی سپیشن ہے وہ اٹ آل لیول نظر آ رہی ہے اور بھارت دیرے دیرے اپنا رول بھی ادا کرے گا اور اس میں کامرس سے لے کے اور نیویگیشن تک اور سائبر ٹیکنالوجی سب ہی یہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ کی ان چیزوں پہ بہت گہری نظر ہے اور اس میں میں نے میڈیا میں کامران بہت صاحب یہاں تک دیکھا کہ جو آپ نے بھی بڑی اہم بات کی کہ یہ جو ٹیررزم کے میڈل ایس کے ایشوز ہیں اور یہ اس کے حوالے سے جو بھی پرابلمز ہوں گی اس کی بھاری لفٹنگ جو ہے وہ تو ان کنٹریز کو کرنی پڑے گی اسرائیل تو نہیں کرے گا مگر ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ میڈل ایس کے کنٹریز بھی دیرے دیرے بدلیں یو اے ای کا بدلنا یا سعودی ارو کا بدلنا اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ قطر میں بھی ہمیں کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور ہمیں جو اور جارڈن اور ان کنٹریز میں بھی دیرے دیرے کچھ نو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سب پہ جو ٹیررزم کا جو اثر ہے آپ اس معاملات کے بھی کامران بخشی صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں آپ اس موضوع پر کتابیں لکھ چکے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو بھاری لفٹنگ اب یہ کنٹریز خود سے کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں آپ کو آمین میڈل ایسٹن کنٹریز دیکھیں آئی ٹھنک کہ جو آئی کاؤن پرنس محمد بن سلمان میں اس پہ میرا ابھی ایک چیپٹر بھی شائع ہوا تھا ایک کتاب ہے وار آئیڈیاز کر کے اس میں میرا چیپٹر تھا اور اس میں وہ پوری کتاب جو ہے امریکہ کے جو ایلائیز ہیں مختلف مسلمان مجورٹی ملکوں کے ایلائیز ہیں ان کی جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف جو ایک طرح کا جہاد ہے وہ اس میں ان کی پرفارمنس گیج کی گئی تھی اس کتاب کے اندر تو میں نے سعودی عرب کی اوپر جو چیپٹر تھا وہ لکھا تھا تو یہ پچھلے سال ہی چھپی ہے کچھ مہینے پہلے چھپی ہے ایکچوری تو وہ اس حوالے سے دیکھیں جب سے وہ بنے ہیں اور پھر ڈی فیکٹو وہ جو رولر ہی ہیں کیونکہ ان کے والے صاحب تو بہت علیل ہیں اور ڈی ٹو ڈی جو وہ چارج ہے جو بادشاہت کا اور ریاست کا وہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے تو انہوں نے تو بہت زیادہ ایکسٹریمزم اور جو ایک ریلیجیس جو فنڈیمنٹلزم ہے اس کے خلاف جو ہے بہت زیادہ کام کیا ہے تو وہ تو جو آلریڈی کر رہے ہیں ان کے پاس مطلب بہت سارے پوزیٹیوز ہیں ان کے پاس جو ہے وسائل کی کمی نہیں ہے کیونکہ سعودیرب جو ہے دنیا کے کلیدی جو ہے آئل پروڈیسرز ایکسپورٹرز میں شامل ہے ٹاپ تھری میں تو وہ اس وجہ سے ان کے پاس پیسوں کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے کو کمی نہیں ہے وہ ان کو بے حق جو ہے بینڈویٹھ پروائیڈ کرتا ہے دوسری جانے یہ ہے کہ ان کے اندر جو ریلیجس جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی وہ تبدیلی لانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آلریڈی وہ کر رہے ہیں پھر یہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ مل کے تو انہوں نے جو اسلامیسٹ فورسز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا ہے ایون یہاں تک کہ مسلم برادرورڈ کی جو فورسز ہیں جو کہ اپنا وائلنٹ نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ ریڈیکل ہیں تو ان کو بھی انہوں نے کاؤنٹر کیا مصر کے اندر کیا حال ہی میں جو ہے وہ ٹونیسیا کے اندر بھی ان کو کاؤنٹر کیا گیا تو وہ تو کام ہو رہا ہے آلریڈی آئی ٹھنک کہ وہ تو بڑے عرصے سے جب سے ایڈ اپ سوڑنگ شروع ہوئی ہے وہ کام چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پیچ ورک ہے ان کے پاس کوئی سلوشنز نہیں ہیں دیرینہ قسم کے کیونکہ ان کے پاس دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ ایک دیموکرٹائزیشن کا سلسلہ چل رہا ہے جو ایرب سپرنگ میں شروع ہوا تھا عرب ممالک کے اندر وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اتار چڑھاؤ آتے ہیں آج کل ایک جو ہے اتار ہے لیکن یہ ہے کہ اکثر ہم جو ہے ان کی ویبز دوبارہ دیکھتے ہیں جیسے سودان میں اپرائزنگ ہوئی تھی الگیریہ میں ہوئی تھی لیبنان میں ہوئی تھی عراق میں ہوئی عراق میں عالی میں الیکشن ہوئے ہیں اور اسٹیابیشمنٹ کی قوتوں کو بہت زیادہ وہاں پہ جو پرو ایرینین جو اسلامی شیعہ اورگنیزیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ پسپائی ہوئی ہے کسی حد تک ان کے الیکشنز کے اندر تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں اس کا یو اے ای اور سعودی ایرپ کے پاس کیونکہ وہ بادشاہتیں ہیں اپنے اندر وہ سیکیور ہیں لیکن خطے کے اندر بادشاہت نہیں ہے ریپبلکن نظام ہے جو کہ آٹوکریٹک ہے اس کا ڈیموکرٹائزیشن کی طرف جب جو ہے اپنا جو پروسس چل رہا ہے بہت ہی سلو موشن میں دائر ہے پھر اس میں اسلامیس بھی باہر آتے ہیں اور اسلامیس ان کو جو ہے کرنی کوشت کرتے ہیں تو ای ٹھنک کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک لانگ ٹرم چیلنج ہے یو اے ای اور سعودی عرب کے لیے کہ وہ ایس دی لیڈرز ایرپ ورل جو ہیں وہ اس کو کس طریقے سے کریں گے سعودی عرب کے اندر خود ایک جو ہے وہ ایشو ہے کہ وہ مستقبل میں کیا ہوگا میں تو یہ کہہ چکا مارکی کی طرف قدم بڑھائیں اور جو انہوں نے ایکنومک ریفارمز تو ان کے اباوجداد بڑے زمانے سے کر رہے تھے پھر اس کے بعد جو سوشل ریفارمز کینگ عبداللہ لے کے آئے اور اس کے بعد یہ خود لے کے سامنے آ رہے ہیں تو وہ ان کی پائیداری ان کا استحقام ریاست کا استحقام تاکہ انسٹیبیلٹی کی جانب نہ جائیں تو آپ کچھ پولٹیکل ریفارمز بھی کیجئے اور اگر آپ پولٹیکل فارمز لے کے آئیں گے تو وہ آپ اپنے ٹرمز پہ کریں گے اور کانٹینوٹی رہے گی وہ جو ایک اپرائزنگ کا جو محول ہے اس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ایونچلی جو ہے یہ ایک سائیکل ہوتا ہے ہیومن ارتقاء کے اندر ایکنومک جو ہے ریفارم سوشل ریفارم اسی جو ہے مطلب ایک ایولوشن کا حصہ ہے اور وہ ایک ایلیدہ بحث ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے ان کو بہت سارے انہوں نے بہت ساری دلینی کا جو نا ثبوت دیا ہے جہاں پرابلمز بھی ہیں ان کے لوگوں نے جو ہے جمال خوشبجی جیسے جو ہے جورنلسٹ کا جو ہے قتل بھی کر دیا وہ بہت ہی ڈارک بلوٹ ہے سعودی عرب کی اوپر لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک کچھ پوزیٹیوز بھی ہیں کیونکہ ہمارے لوگ تو یا آر ہوتے ہیں یا پار ہوتے ہیں انلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو عداد و شمار کرنا کہ اچھا یار پوزیٹیو کیمپ میں کیا ہے نیگٹیو کیمپ میں کیا ہے تو آئی تینک کہ ان کے پاس بہترین موقع ہے آئیڈیاز بہت اچھے ہیں ان کو اگر اچھے مشیر مل جائیں اور ان کے بارے ہیں ان کی جہو عمر ہے اور متقبل کال تو کسی کو نہیں پتا لیکن پوٹینشلی جو ہے وہ تیس چالیس سال ان کے پاس ہیں حکومت کرنے کے لئے کیونکہ آئی تینک ان کی عمر کوئی بتیس پہنتیس سال ہے تو ان کے والد جو ہیں وہ اسی سے اوپر ہیں جو اس سے پہلے بادشاہ دیکھیں ملک عبداللہ وہ تقریباً نوے کے ہو کے فوت ہوئے تھے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے پاس بہت وقت ہے بہت ساری ریفارمز لانے کا اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے لائیں گے باقی چھوٹے ملک یو اے ای کو وہ ریفارم لانے کی ضرورت نہیں ان کے آبادی کم ہے رقبہ کم ہے اور ان کا وہ پولٹیکل ایکنومک بیلنس جو ہے وہ بڑا جو ہے ان کی جو فائنینشل بیلنس شیٹ ہے وہ سعودی عرب سے بہت بہتر ہے تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ سعودی عرب کا کیا بنے گا پھر اس کے بعد ایجپٹ کا کیا بنے گا تو یہ ان کے چیلنجز ہیں اور اس میں جیسے میں پھر سے کہوں گا اسرائیل ان کی کو خاص مدد نہیں کر سکتا پھر امریکہ کو بھی وہ جو ہے وہ ذرا خوف ذرا کرتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ اتنی بڑی جو چین کے ساتھ جو جو چیلنج ہے اس کو ڈیل کرنا ہے اس میں بھارت ہم ایکس ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسیوم کر دیں کہ بھارت ہمارے ساتھ ہوگا چاہے وہ قوارڈ میں ہے چاہے وہ ٹرائیلیٹرل لیول پہ ہے چاہے وہ سنٹرل ایجیا میں ہے تو یہ چیزیں انڈو پسیفک میں ہیں تو اس وجہ سے یہ آکس بھی بنایا گیا تو یہ مختلف جو ہے یہ اس طرح کے جو فریمورکس ہیں یہ بنائے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو بڑے پاورز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا جائے لیکن یہ ہے کہ ان کے جیو پولٹیکل لیول پہ سٹریٹیجک لیول پہ تصویر کچھ اور نظر آتی ہے لیکن ہمارے کاربار میں جیسے کہتے ہیں کہ جیو پولٹیکس تو ایک فریمورک ہے اس فریمورک کو اس مزید سمجھنے کے لیے جو ہے آپ کو انٹیلیجنس انیلیسس کرنا ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں جی دیکھئے ایک بات تو ہوتا ہے کامران بخارج صاحب گوشتہ پندرہ بیس سال میں جو بہت ہی بڑے بڑے ریڈیکل گروہ تھے جیسے آئیسس اور اس سے پہلے القاعدہ اور ابھی بھی آئیسس موجود ہیں اور افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر آئیسس خوراسان کے نام سے کام کر رہے ہیں مگر وہ جو بہت ہی خطرناک صورتحال تھی میں کچھ سال پہلے آپ سے ڈسکس کیا ترتا تھا جیسے سیریا عراق اور وہ جو سیچویشن تھی وہ اٹلیس اتنی گھمبیر صورتحال نہیں رہی اور چیزیں میڈلیس میں بھی سمہاو منج ہونا شروع ہو گئی ہیں یو این آئی نو کچھ میں ٹائم لگے گا سٹیبلیٹی اگر آئی بھی تو ایک ٹائم لگے گا مگر اٹلیس کچھ کچھ سٹیبلیٹی اپنے قدم جمعاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ساری صورتحال میں آن دا ادر ہینڈ افغانستان میں جو تبدیلیاں آئیں پھر سے وہ ایک بہت بڑا شاکنگ عمل تھا اور میں باتچیت کو جوڑوں گا اب طالبان کی صورتحال کے ساتھ چونکہ قوارڈ یہ جو انڈو ابراہیمک کوٹ ان کوٹ یہ جو الائنس ہے یہ سمبولک بھی ہوں اور ان کی اپنی اہمیت بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساری یہ دنیا کو جہاں مینج کر رہے ہیں وہاں پہ افغانستان کی ایک پھر سے پرانی والی صورتحال ری امرج ہو رہی ہے تو ان ساری باتوں کو دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ایک طرف سے پوزیٹیو اور دوسرا جو بیک گیر لگ رہا ہے آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے وہ افغانستان کو لے کے تمام جو ممالک ہیں سٹیک ہولڈر ہیں وہ بہت ہی ایک طرح سے انسرٹنٹی کا شکار رہے ہیں to say the least کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے شو کی اوپر کہ بیس سال امریکہ نے اس خطے کی سیگیورٹی کو انڈر رائٹ کیے لو کہتے ہیں بھئی دو ٹریلین ڈالر خرچ ہو گیا افغانستان بھئی بھئی وہ دو خرچ ہونے تھے نا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ہیوی لفٹنگ کر رہا ہے فائنینشلی ملٹیرلی ہر لحاظ سے ڈپلومیٹکلی اون کر رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اس خطے کے افغانستان کے اندر جو عدم استحقام ہے اس کو ہم باکس کر دیں گے بیس سال تک باکس کرنے کی کوچش کی اور وہ باکس رہا لیکن کوئی بھی ملک اس طرح کی انڈر رائٹنگ ایک لا محدود مدد کے لیے نہیں کر سکتا امریکہ نے اپنے آپ کو ویڈراغ کر لیا اس کی چیلنجز کی نویت مختلف ہے تو اب اس کے بعد چین بھی اپنے پروگرام اور جو اس کا اجنڈا تھا جو اس کے سٹریٹیجک پلانس تھے اس کو ریوائز کر رہا ہے روس کر رہا ہے اور جن ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ابھی اگر آپ غور کریں تو پچھلے دنوں میں افغانستان کے حوالے سے بہت ہی ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اجزاویے سے ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں یا امریکہ کبھی ایک پرابلم رہا ہے یا اوبامہ انتظامیہ نے وہ ایف پیک کی جو اسطلعہ ڈالی تھی جو ہائیفن ایٹ کر دیا تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے افغانستان کو دیکھ رہے تھے لیکن اب جو ہے اور ایکٹرز بیچ میں چھلانگ مار رہے ہیں اور وہ اس لیے نہیں مار رہے کہ نیسیسیلی کہ ان کو کوئی موقع مل گیا ہے وہ خوف زدہ بھی ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ایران نے جو ہے وہ بڑی انداد دی اور ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا اور پھر اس کے بعد ایران کے جو جو جوائنٹ چیف ہیں جن کا تعلق جنرل محمد باکری جو کہ آئی آر جی سی سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ جوائنٹ چیف ہیں وہ دونوں جو ریگلر آرم فورسز اور آئی آر جی سی دونوں کا کمانڈ ان کے پاس ہے وہ ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے اسلام آباد کے اور اس کے کچھ دن کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا دو دنوں کے بعد انہوں نے ایک نئے ایلچی کا اعلان کیا کہ جو ایران کی جانب سے ایران کی ریاست کو ریپریزنٹ کریں گے افغانستان کے اندر ظاہر ہے فارمل ڈپلومیٹک ریلیشنشپ نہیں ہے لیکن سپیشل آنوائی کا ان کو خطاب دیا گیا ان کا نام ہے حسن قازمی کمی اور وہ سابق ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں ایراک کے میں اور ان کا تعلق اسلامی ریولوشنری گارڈز کور کے کدس فورس کے ساتھ ہے جو ان کی اوورسیز آپریشنز آرم ہے جو کہ ہوتیوں کو بھی بیک کرتی ہے ہزباللہ کو بھی بیک کرتی ہے ملیشیاز جو سیریہ کے اندر ہیں اسد حکومت کو بیک کرنا اور اسی طریقے سے ایراک کے اندر جو کام کرنا اور وہ ایراک میں تائینات رہے اور ان دنوں میں تھے جن دنوں میں ابھی نئی نئی سردام کی حکومت گئی تھی اور ایک نئی ریاست کا کو وہ ڈیویلپ کیا جا رہا تھا ان کی اور ان کی ٹیم کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کانڈالیزا رائس کے ساتھ بھی ہوئیں جب وہ آئیں انہوں نے اٹھتری ہوئے جب ڈسکشن کیا کہ کیسے جو ہے یہ جو ریاست امریکہ بنا رہا ہے کیونکہ ایران کا بھی اس میں ایک سٹیک ہے ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے جو پروکسیز ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو یہ سارا ایکسپیڈینس وہ اب افغانستان میں لے کے آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ وہی شخص جس کو ایراک بھیجا گیا تھا اسی شخص کو اب الچی بنا کے افغانستان میں بھیجا جا رہا ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ افغانستان کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے پھر اس کے بعد آپ نے حال ہی میں جو وہ کدہار کے اندر جو بہت ہی خوفناک افسوسناک واقعہ ہوا وہ ایک شیعہ مسجد کے اندر جو خودکش حملہ ہوا ایک نہیں ہوا وہ دو تین تھے اور اس میں جو ہے چھتر ستر لوگوں کی کم از کم جو ہے وہ ہلاکت ہوئی اور کئی سو لوگ جو ہے زخمی بھی ہوئے اس میں آئیسس نے پھر ایک تو آپریشن کیا اور یہ ایک ہفتے کے بعد کیا ایک جمعے کو جو ہے انہوں نے کندوز میں شیعہ مامبارہ کے اوپر جو ہے حملہ کیا اور پھر ہفتے کے بعد دوسرے جمعے والے دن انہوں نے کندہار میں کر دیا تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑی دلچسپ آئیسس میں کام کیا کہ انہوں نے ایک انفرمیشن آپریشن جو ان کے چل رہے ہیں تو اس کے تحت وہ ایکشلی جو ہے ایرانین بلوچستان سے ان کا تعلق ہے تو بیسکلی ایک ٹیلی گراف کر رہے ہیں ایران کو کہ بھائی آپ جو ہیں وہ بس کود پڑیں اس میدان میں جیسے آپ کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی تھی عراق میں اب وہ اس کو گھسیتنا چاہتے ہیں ایران کو اس خطے کے اندر افغانستان کے اندر تو یہ ایک بہت نئی ایک سیچویشن ایک ڈیویلپ ہو رہی ہے اور ایران کہ وہ جو ڈیلی گیشن پاکستان گیا تھا جنرل باکری لے کے گئے تھے وہ بیسکلی نوٹس کمپیر کر رہے تھے اور ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی دیکھیں اب امریکہ تو ہے نہیں پتہ نہیں آپ کے کیا پلانز ہیں کیسے آپ ڈیل کریں گے لیکن ہمارے تحفظات ہیں اور ہمارے خدشات ہیں تو ہم آپ کو پہلے سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اب جو ہے اس کی اوپر ہمارا جو ہے بہت زیادہ فوکس ہوگا کیونکہ ہم بہت ونربل ہیں یہاں انسرٹنٹی ہے اور ایران جو ہے دیکھیں حقیقت اور چیز ہوتی ہے لیکن پرسپشن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور وہ پرسپشن کا شکار ہے ایران جو ہے کہ یہ جو آئیسس ہے یہ جندلہ جائش العدل یہ جتنے بھی جو ہے گروپس ہیں ان کو جو ہے کسی نہ کسی لیول پہ سعودی عرب اور یو اے ای کی اندار ملتی ہے تاکہ وہ ایران پہملا کر سکیں سستان با بلوچستان جو صوبہ ہے جو افغانستان کا جو ایران کا پاکستان کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ تو کئی سالوں سے دہشت گردی چل رہی ہے آئی 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 جی سی کے بڑے بڑے جرنیل ٹارگٹ ہوئے ہیں گزشتہ کئی سالوں میں تو یہ ایک انڈر بیلی ہے سافٹ انڈر بیلی ہے بیک یارڈ ہے جس سے جو ہے ان کو بہت خدشہ ہے کیونکہ دیکھیں ایران جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے جو مخالفین ہیں جو شیعہ گروپس ہیں ان کی پشپنائی کر رہا ہے تو وہ یہی اسیوم کرے گا کہ یہ لوگ ان کی کر رہے ہیں اب وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کا وہ قطع نظر لیکن اگر ایک ریاکٹر کا پرسیکشن ہے کہ ان کو یہاں سے خطرہ ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کا پاکستان جو کرز ہوئی ہے تو ان کو اور بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہیں ان کے ساتھ مل کے تو ہمارے خلاف تو کاروائی نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے تو اس کے علاوہ کوکلی میں یہ بھی بیان کر دوں کہ ازبیکستان نے بہت ہی کوئی اپنا جارہانہ فارن پالسی اختیار کی ہے کہ نہ صرف ان کے وزیر خارجہ جو اپنے ہم منصب طالبان ہم منصب سے ملنے کے لیے وہ آئے وہاں پہ کابل اور پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک جو ہے وہ پریزنٹیشن کی مطبع بیان دیا کہ بھائی ہمیں اپنے یہ جو افغان بھائیوں سے جو ہے یہ پوری طریقے سے جو ہے ہمیں اپنا یہ انشور کیا گیا ہے کہ اس افغانستان کی سرزمین سے ازبیکستان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی کچھ ہی دنوں بعد جو اپنا ملہ برادر کے ڈیپیٹی ہیں ملہ سلام ہنفی جو ہیں وہ ازبیک ہیں وہ ازبیک نجاب سے ہیں افغانی ہیں وہ ملہ جو ہے وہ جہاز لے کے تو ترمیز پہنچ گیا اور وہاں پھر وہ اپنے ہم منصب سے تجارت ہمینیٹیرین اسسسٹنس اور توانائی کے اوپر جو ہے گفتشنی چل رہی ہے کوئی پچیس گاڑیوں پہ مشتمل ایک ٹرین آئی ہے تیرہ سو ٹن جو ہے کے ویلیو کا جو ہے جو ویٹ کا وہ مالیمدار اپنا ہمینیٹیرین ایڈ آئی ہے جس میں کپڑے بھی ہیں دوائیاں بھی ہیں اور جو ہے وہ کھانے کی اشیاء بھی ہیں اسی طریقے سے کازخستان نے جو کہ بالکل بارڈر بھی نہیں لگتا اور وہ جو ہے لیکن وہ بھی اٹھ کے تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے ملہ برادر سے ان کے جو سپیشل نمائندے ہیں کازم خان صاحب جو ہیں اپنا یرخاص کازم خان ان کا نام ہے وہ پریزیڈنٹ جو تکیاب ہیں ان کے مخصوص ایلچی ہیں انہوں نے نور سلطان نظر بیاب جو صدر سابق صدر ہیں ان کے ساتھ بھی بہت عرصہ کام کیا ہے اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ جو ہے وہ پانچ ہزار ٹن ویٹ کا جو ہے انداد لے کے آئی اور وہ ملہ برادر کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ انہوں نے وہ سرٹیفیکٹ پکڑ کے تو جو ہے تصویر کھینچی وہ میڈیا میں اس کی اتنی بازگرٹ نہیں ہو رہی میں یہ سالی چیزیں اس لیے جو ہے بیان کر رہا ہوں کہ بہت اہم ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں جو کہ اس خطے کو پوری طریقے سے ریشیف کریں گی کہ پورے کا پورا سٹریٹیجی اب سینٹرل ایجن ریپبلکس کی اور دیگر ملکوں کی یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ تعلقات تو ہم نارملائز نہیں کر سکتے لیکن ان کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے بلکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ان کو ہماری ضرورت ہے اور جب ہم ڈیپنڈنسی کر دیں گے ایک ڈیپنڈنسی کا ریلیشنشپ ہو جائے گا اسبیکستان کا میں چلتے چلتے یہ بھی ذکر کروں کہ وہ ابھی تک بجلی پروائیڈ کر رہا ہے افغانستان کو اسی طریقے سے مجارٹی اف بجلی جو افغانستان میں کنسیوم ہوتی ہے وہ اسبیکستان سے آتی ہے ایکوں پچاس ساٹھ فیصد کی کری تو وہ پیسے ان کو نہیں مل رہے پہلے پیسے ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی دیتی تھی جو یو ایس اور دیگر اور جو ممالک تھے جو ایڈ دے رہے تھے وہاں سے ان کو ان کی پیمنٹس آتی تھی اب وہ نہیں آ رہی کیونکہ سنٹرل بینک کے ایس ایس فروزن ہے امریکہ کے اندر لیکن وہ اس کو ختم نہیں کر رہے وہ پھر بھی دیے جا رہے ہیں کیوں دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تو یہ خود بھی ڈوبیں گے اور ہمیں بھی ڈوب ہوئیں گے بیٹھ کے تو آئی ٹھنک یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے سٹریٹیجی کے اندر اور ابھی بھارت نے بھی افغانستان کے حوالے سے ایک نیس اے کی میٹنگ کال کی ہے جس میں جو ہے پاکستان کے نیس اے موید یوسف کو بھی جو ہے وہ مدھو کیا گیا ہے اور اس کی تاریخ ابھی کچھ تیہ نہیں ہوئی وہ پہلا ہفتہ ہے یا دوسرا ہفتہ ہے نومبر کے مہینے میں نئی دلی کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں میٹنگ ہو رہی ہے تالیبان کو لے گئے ایک ٹویٹ آپ نے بڑی اہم دی جو میں نے دیکھی اس میں آپ نے کہا کہ بڑی یہ بڑی آئیرانک بات ہے کہ امریکہ ابھی بھی سینٹرل ایشیا کو توجہ نہیں دے رہا خیر یہ ایک الگ سے بڑا موضوع ہے اس پر ہم الگ سے بات سیت کریں گے آخر میں دو ایک باتیں جو میں کامران بخاری صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک تو جو ظلم خلیل ذات کے حوالے سے اگرچہ ان کی جو کارکردگی تھی جو ان سے ہونا تھا وہ ہو گیا اچھا ہوا برا ہوا مگر ان کے اسطیفہ کی خبریں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈلائن بنے ہوئی ہیں تو ان کے اسطیفہ جب سب کچھ ہو گیا اچھا ہوا یا برا ہوا اس کے بعد کیوں اتنی بڑی خبر ہے دیکھیں وہ ایک دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ امریکی جو ہے اپنا افیشل ہیں کہ جنہوں نے طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کی تھے اور پھر وہ جو ہے نا افغان نجات کے ہیں پشتو بھی بولتے ہیں دری بھی بولتے ہیں پھر یہ کہ وہ ایک زمانے سے امریکہ کی حکومتی اسٹرکچر کا حصہ ہے ریگن انتظامیہ کے دور سے جب اس زمانے میں امریکہ نے وہ پوری کی پوری جو سو کارڈ مجاہدین تھے اس وقت اور جو پیپلز ڈیمکرائٹک پارٹی افغانستان کی جو ریاست تھی اس کا جنہ گرانے میں جو امریکہ نے انداد کی تھی سعودی عرب اور پاکستان میں اس میں کلیدی کردار تھا بلکہ ان کی تصاویر ہیں کہ یہ صدر ریگن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو اس وقت زمانے کے جو مجاہدین کے نمائندے تھے وہ آئے تھے تو وہ تو ظاہر ہے پھر یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو نہیں ہے پھر اراک میں یہ ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ڈیل کرتے رہے ہیں تو جو ہے ان کا ایک طویل ایک کریئر ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ان کو جو ہے وہ نیگٹیب لی دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ چونکہ ریپبلکن ہیں پہلے وہ بوش ایڈمنسٹریشن میں تھے ریگن انتظامیہ میں تھے پھر ٹرمپ انتظامیہ میں بھی وہ آئے تو وہ ظاہر ہے وہ ایک نیگٹیوٹی ہے ان کی جانب پھر یہ جیسے جو ڈیزاسٹرس جو امریکہ کا انخلاء ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ان پہ آئید کی جاتی ہے صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الادہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس وجہ سے ویو کریئٹ ہو رہی ہے جہاں تک میرا تعلق ہے دیکھیں جو کام بیہر خلیلزاد کو دیا گیا تھا وہ انہوں نے کر دیا وہ کام بائیڈن انتظامیہ نے نہیں دیا تھا وہ کام دیا تھا صدر ٹرمپ نے کہ پھر مجھے ایک ڈیل دو تاکہ میں فوجیں نکالوں وہ انہوں نے کر دیا اب وہ غلط ہوا صحیح ہوا کتنا اچھا ہو سکتا کتنا برا ہو سکتا کوئی ایک علیہ دا بحث ہے لیکن انہوں نے ایک ڈیل کنکلوڈ کی اور ان کے علاوہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا امریکہ کی نانے سے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح افغانستان کو سمجھنا اور پھر جو ہے اپنا ایران کو سمجھنا پاکستان کو سمجھنا جو اینٹی طالبان کیمپ ہے اس کو جو ہے تعلقات رکھنا طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا ان کا اعتماد حاصل کرنا چھوٹی مڑی بات نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ برے بہرہم ہوتے ہیں کہ جب کسی کا زوال آتا ہے تو ہم اس کی ساری کی ساری جو کارکردگی ہے اس کو صفر کر دیتے ہیں تو یہ بہت جو ہے وہ ایک افسوسناک جو ہے رویہ ہے عالمی لیول کی اوپر بلکہ حال ہی میں وہ ہمارے جو ہے وہ سٹیٹسمن جنرل کولن پاول ان کی وفات ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے کل پر سوں تو وہ اس کے بعد ان کی اوپر بھی اسی طرح سے تنقید ہے کہ جی یہ وار کرمنل ہے یہ یہ ہے وہ ہے اوہ بھائی آپ جو ہے یا اپنی آئیڈیالوجی کو پیڈل کر لیں یا آپ لوگوں کو جو نہ کہہ رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں بھائی کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا تو وہ جیسے میں نے کہا نا کہ ناکدین بڑے بے رہم ہوتے ہیں تو جب وہ تنقید پہ آتے ہیں تو وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ظلم خلید ذات صاحب کی غلطیاں نہیں ہیں ہزاروں کروڑوں ہوں گی ان کی تو میں بات نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ میں اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی کو پرکتے ہیں کسی کی جو ہے وہ آپ وہ لکھتے ہیں کہ بھائی آپ جج کرتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا اس کے اندر بندے کو موڈرٹ ہونے کی ضرورت ہے دونوں تانے کو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے نا کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بورنگ سمجھے جاتی ہیں میڈیا کے اندر شوشے اور جو ہے وہ سنسیشنل خبریں جو ہیں وہ زیادہ بازگش کرتی ہیں بہت آخر میں جب ہم اس ریجن میں اور ورلڈ وائٹ چینجز کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان پر ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے تفسرے میں پاکستان میں پھر وہی کشمکش آرمی اور سیولیند حکومت کی نظر آ رہی ہے جو ہمیشہ سے ہر گورنمنٹ کے اقتتام کے موقع پر نظر آتی ہے اور ان عالمی چینجز میں پاکستان کا نام بھی کہیں نہیں آ رہا جبکہ ماضی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی الائنس میں پاکستان موجود بھی ہوتا تھا یہ بھی ایک بہت اہم سیچویشن ہے جو قابل توجہ ہے بلکہ قابل تفسرہ ہے تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھیں گے کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیوں میں پاکستان کسی اہم جگہ پر نظر نہیں آ رہا اور تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں مگر پاکستان میں وہی کھیل دورایا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں جی اس میں دیکھیں دو تین پہلوں ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کبھی اتنی کمزور نہیں تھی جتنی وہ آج ہے چاہے آپ اس کو ایکنومکلی دیکھ لیں پولیٹکلی دیکھ لیں سیکیورٹی کے لحاظ سے دیکھ لیں کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں ابھی جو ہے آج کی جو جو دنیوز اخبار ہے پاکستان کی اس کے اندر ایک وہ پنس پلس کنسلٹنگ کا ایک سروے آیا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ پول ہوئے کو قریب اٹھارہ زار لوگ کی رائے کا جو نا وہ لی گئی تو اس میں جو ہے ستتر پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ غلط سمت کی جانب جا رہا ہے یہ پہلے جب کیا گیا تھا کچھ مہینے پہلے ففتی نائن پرسنٹ تھا اور اگر اس میں آپ پنجاب کے عداد و شمار دیکھیں تو وہ اسی پرسنٹ کے قریب ہے سیونٹی نائن پوائنٹ سمتیں تو یہ اگر پاکستان کی عوام سمجھ رہی ہے کہ ریاست غلط اپنا ڈیریکشن میں جا رہی ہے تو پھر باہر کے لوگوں کو تو اور بھی خوف زیادہ ہونا چاہیے تو دیڈ ایکسپلینز کہ پاکستان جو ہے جو جس افسوسناک مقام پر اوپر ہے وہ کئی دہائیوں کی غلطیوں کی اوپ کا جو ہے وہ ایک آؤٹکم ہے ایک ریزلٹ ہے تو یہ تو اس سے تو کوئی بندہ بحث نہیں کر سکتا تو اسی وجہ سے پاکستان سٹرگل کر رہا ہے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب پاکستان سٹرگل کر رہا ہے تو کیسے کوئی باہر کا ملک اس پر ریلائے کرے گا ٹھیک ہے نا ابھی حال ہی میں پچھلے بھی شوہ میں بھی آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جو جس نویت کے ہمارے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ ہم اسی در رکھیں گے اس سے در بڑھانے کے ہمارے کوئی ارادے نہیں ہیں کوئی اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ وہ پاکستان سے کوئی نفرت کرتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ کوئی نالاں ہیں یا صرف وہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کر کیا سکتا ہے پاکستان اپنے آپ کو پہلے سمحال لے اس کے بعد پھر جو ہے کسی اور کو سمحالے گا تو یہ چیزیں جو ہے یہ کسی پہ لاسٹ نہیں ہیں یہ چین کے اوپر میں نے پچھلے شوہ میں ذکر کیا تھا ایون چین جو ہے وہ ری ایس ایس کر رہا ہے کہ پاکستان ان کو کس حد تک مدد کر سکتا ہے وہ کس حد تک پاکستان کے اوپر انحصار کریں گے تو یہ ایک خطام کو پہنچے گا دیکھیں فوج کے خلاف تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے کوئی بھی ایسا کوئی قوت ہے پاکستان کے اندر کہ اگر فوج ایک چیز کا فیصلہ کرے تو اس کے جو ہے مطلب مرضی کے بغیر وہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ریزیسٹنس شو کر سکتے ہیں تو چھوڑے عرصے تک کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب آج بھی لگے رہے تھے آج بھی کسی محطل میں وہ لگے میں ہیں کہ بھئی وہ خالد بن ولید اور حضرت عمر کفر سے تذکرہ آ گیا لیکن وہ یہی کر سکتے ہیں ہونا یہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی چیف کی مرضی سے بنے لیکن آئی ٹھنک اتنی زیادہ اس کی اوپر بازگشت ہوئی ہے اتنی گفتگو ہوئی ہے پبلک ڈیبیٹ ہوئی ہے ٹرڈیشنل میڈیا سوشل میڈیا دونوں کو ملا لیں کہ آئی ٹھنک کہ اب پاکستان ایک انفلیکشن پوائنٹ پہ ہے کہ جہاں پر جو ریاست ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو آئی ٹھنک کہ اب اس کی اوپر جس طریقے سے بزنس از یوزول جو چل رہا تھا اس میں مجھے لگتا ہے اب تبدیلی آئے گی کیونکہ اب گفتگو میں اب عام آدمی بھی بات کر رہا ہے یہ جنرل فیض کو ہٹانے کی کیوں بات کی گئی کیونکہ جنرل فاجوا کو پتہ ہے کہ بھئی وہ اس سے بدنام ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی کارکردگی ان کو بدنام پاری نہیں کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کر رہی ہے کیونکہ وہ لے کے ان کو آئیں تو وہ ساری صورتحال میں یہ اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو اور سالوں میں یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب مزید عوام کی رائے کو ملوز خاطر رکھنے کی کوشش کرے گی کیسے کرے گی یہ دیکھنا اب یہ باقی ہے لیکن یہ ہے کہ اب اس طریقے سے کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے نا اب آم آدمی بھی بول رہا ہے کم ڈی جی آئی ایس آئی لگے گا اچھا کیوں کیوں وزیر آزم جو ہیں وہ لگانا چاہ رہے ہیں کیا یہ آرمی چیف کی جو ہے مطلب سواب دید ہے یا یہ کیا ہے یہ قانون کیا ہے اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے قانون کیا ہے پتہ چلا کوئی قانون ہی نہیں ہے مختلف حوالے دیے جا رہے ہیں تو جب اس لیول کی گفتگو شروع ہو جائے تو آپ واپس جو ہے وہ سٹیٹس کو انٹی میں نہیں جا سکتے آپ نے آگے ہی جانا ہے اور آگے کا راستہ میں یہ ہے کہ اب اکیلے اسٹیبلشمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی اب وہ کس طریقے سے جو ہے آپ کو تبیل کرے گی کن سیویلین پارٹنرز کے تھروج سیاسی جماعتیں ہیں سیویل سوسائیٹی ہے اس پر اوپر میں اور آپ جو ہے وہ آنے والے سالوں میں بات کرتے رہیں گے بہت شکریہ کامران بخاری صاحب بہت اہم باتیں تھیں ہم نے آج کوشش کی کہ کوارٹ سے لے کے جو ایک نئی پارٹنرشپ ابرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کو میڈیا انڈو ابراہیمک الائنس سے منصوب کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افانستان کی صورتحال ہے اور جو پاکستان کی کرنٹ سیچویشن ہے اس پر آپ کے ساتھ بڑی سہرہ اصل بات چیت ہوئی بات چیت ہوگی آپ کے ساتھ کرنٹ ایشوز اور جیو پالچکس کے موضوعات پر اگلے ہفتے آپ کے ہم ممنون ہے کہ آپ شریک گفتگو رہے ویورز آپ نے بات چیت سنی جناب کامران بخاری صاحب کی آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی یوٹیوب پر چینل پر دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا بیلہ تکلیف تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری موسیقی